دیکھیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کے اندر اتنی زیادہ مٹی کو بھر کر سمندر کے اندر کیوں لے جایا جاتا ہے تو جب سمندر کے بیچوں بیچ اس مٹی کو خالی کرتے ہوئے جہاز کو کھول دیا جاتا ہے جب سمندر کا پانی اس جہاز کے اندر گسنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بھی پانی گسنے کے بعد یہ جہاز سمندر کے اندر ڈوبتا کیوں نہیں ہے بتاتا ہوں کچھ سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھیں اس قسم کے جہازوں میں زیادہ تر کنٹینر اور آئل کو بھر کے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر کبھی بھی ان جہازوں کو خالی سمندر میں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہو تو یہ راستے میں توفان کے چلتے لہروں سے ٹکرا کر ڈوب بھی سکتا ہے تو ایسے میں ان کو سٹیبر رکھنے کے لیے ان میں مٹی یا ان بڑے بڑے بلوکس کو بھر دیا جاتا ہے پھر کنارے پر پہنچنے کے بعد ان میں سے ان مٹی کو خاری کر دیا جاتا ہے لیکن کئی مرتبہ تو سمندر کے بیچوں بھی اس کانسٹریکشن کے کام کے لیے بھی ان میں مٹی اور بجری کو بھر کر لائیا جاتا ہے ایسے میں جہاز سے مٹی یا ریت خاتی کرتے ہوئے جہاز پانی میں اس لیے نہیں ڈوبتا کیونکہ پانی اس کے بیچ سے اندر تو آ سکتا ہے لیکن جہاز کے سائیڈ والے اسے اس پانی کو بھر نکالتے رہتے ہیں